نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلم معزز سامعین و ناظرین یہ ایک سلسلہ تبلیغ و اشعات دین ہم شروع کر رہے ہیں جو افتاہ کے حوالے سے ہے کہ آپ لوگ جو سوالات بیجیں گے ہم ان کے جوابات پیش کریں گے اس میں آپ آڈیو کے ذریعے بھی بھیسکتے ہیں سوال ویڈیو کے ذریعے بھی جو سکرین پہ آپ کو مل رہے ہیں نظر آ رہے ہیں نمبرز ان کے اوپر آپ آڈیو فیڈیو کی شکل میں سوالات بیجیں اور یا آپ ٹیکسٹ کر کے بھیجیں بارحال آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اور اگر آپ اس کو تحریری شکل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی بتا دیں ہم آپ کو وہ لکھ کے بھی انسال کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈے بائی ڈے آپ کو سوالوں کے جواب دے دیے جائیں ممکن ہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم سارے سوالوں کو کور نہ کر سکیں تو اگلے دن آپ کو سوال کا جواب مل جائے یا اگر کوئی سوال ایسا ہے جو تحقیق طلب ہے تو اس کا فوری جواب نہ دیا جائے بلکہ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے پھر اس کا جواب دیا جائے تو آج جو سوالات ہمارے پاس پہنچے ہیں ہم ان کو وان بائی وان آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو فضلہ پہلا سوالی آیا ہے کہ خواتین پردہ کرتی ہیں غیر محرم کے سامنے تو کیا قرآن پاک اگر وہ خلوت میں پڑ رہی ہیں تو تب بھی حجاب یعنی کہ سرک کا ڈھاپنا ضروری ہے کہ نہیں کیونکہ آن لائن یہ آہ بات پھیلائی گئی ہے کہ یہ ایک بدت ہے کہ گھر پر بیٹھے خواتین کو پردے کی ضرورت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ سوال یہ ہوا کہ خلوت میں اپنے گھر میں عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے تو کیا اس کے لئے سرکا ڈھاپنا ضروری ہے کہ نہیں تو جواب یہی ہے کہ سرکا ڈھاپنا اس پر ضروری تو کوئی نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے غیر محرم کے سامنے پردے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا لا يبدینا زینتہن اللہ لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن اللہ تعالیٰ نے سارے وہ محارم بیان کی ہیں جن کے سامنے وہ بے پردہ آ سکتی ہے تو فرما دیا کہ ان کے سوا باقی کے لئے پردہ ضروری ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر ایک عورت قرآن پاک کے پڑھنے کے لئے ازراہِ عدب و احترام اپنے سر پہ وہ چادر لے کر پڑھتی ہے تو یہ اس کے لئے باعثِ عجرو سواب ہے یعنی اس کو بدت کہہ کر رد کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے قرآن پاک کا احترام اور عدب جتنا کیا جائے اتنا اچھا ہے جی اگلا سوال پوچھتا ہے سائل نے کہ روزے کی دوران جن لوگوں کو دمیہ کا مسئلہ ہے آسمہ کا وہ پف لگاتے ہیں اور وہ پورے موں کے اوپر لگا کر وہ پف وہ پمپ سا ہوتا ہے تو یہ کرنے سے روزہ کیا ٹوٹ جائے گا ہا اگر تو وہ انہیلر استعمال کر رہے ہیں جی انہیلر نماز چیز ہے ہا اگر ان کے موں میں وہ ایک کیمیکل داخل ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا بالکل اس پر میں نے اپنی تفسیر برحان القرآن کے اندر فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُو کے تحت کافی دلائل کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے جن کے پاس یہ تفسیر ہے وہ وہاں سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں میں نے وہاں تمام دلائل لکھے ہیں کہ انہیلر کا استعمال کرنا روزہ کو توڑتا ہے جی اسی سے ملتا جوزہ سوال ہے کہ کیا نیزل سپری استعمال کرنا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ناک میں سپری استعمال کی جائے سانس کے لئے یہ بھی سیم چیز ہے کہ ناک کا جو سراخ ہے اور موں کا سراخ ان دونوں کا میدے کے ساتھ تعلق ہے جو چیز ناک میں ڈالی جائے یا موں میں ڈالی جائے وہ گلے کے ذریعے میدے میں جاتی ہے تو ناکز سوم ہے اگلا سوال ایک سائے نے پوچھا ہے کہ زکاة وہ ہر سال ربیل اول میں دیتے ہیں اور ان کی زکاة پانچ ہزار پونٹ بنتی ہے سالانہ اس سال وہ رمضان کی مہینے میں زکاة دینا چاہتے ہیں جو کہ اب مثال کی طور پر چھ ہزار ہے اب یہ زکاة پانچ ہزار پر دیں گے یا جو رمضان میں جو رقم بنی چھ ہزار اس پر دیں گے اگر رمضان میں دینا چاہتے ہیں تو چھ پر ان کی زکاة آئے گی اگر پانچ پر زکاة دیں گے تو پھر ان کی ربیل اول سے ربیل اول ہی چلے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہولانے ہول ہے سال کا جو سسٹم ہے اس کا اس کی بیگننگ اور اس کا انڈ وہ رمضان میں رکھا کریں تو ٹھیک ہے وہ چھ ہزار کی زکاة دے دیں تو پھر رمضان سے رمضان ان کی زکاة کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک میابی ہیں وہ عمرہ شریف کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں معلوم ہوا ہے آن لائن کے حرمین شریف میں صرف دس رکعات راوی پڑھائی جا رہی ہیں جبکہ بیس رکعات مسنون ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے بلکل یہ واضح ہے کہ تراویہ کی نماز سنت موقعہ ہے بیس رکعت ہے اور یہ عجیب تبدیلی آئی ہے وہاں حرمین شریف میں کہ اہد خلفاء راشدین سے لے کر آج تک وہاں بیس راویہ ہی پڑھائی جاتی رہی ہیں مختلف مقاتب فک کے لوگ وہاں آتے رہے ہیں شواف حنابل مگر جو تراویہ ہے وہ بیس ہی پڑھی جاتی تھی یہ اس دفعہ بہت عجیب ہوا ہے اس پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو چونکہ تراویہ بیس ہی سنت ہے اس لیے اگر وہ دس پڑھا دیتے ہیں تو بعد میں لوگوں پر اپنی تراویہ کا مکمل کرنا ضروری ہے سوال آیا ہے کہ کچھ ایسے مشروع بات اور کھانے ہیں جو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے مثال کے طور پر عجوہ کی خجور اور جو قدو شریف اگر کوئی مسلمان کہے کہ مجھے قدو نہیں پسند یا عجوہ نہیں پسند اس پر کیا حکم ہے دیکھو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ مجھے قدو نہیں پسند ہے مجھے یہ پسند نہیں جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ ہے اسے نا پسند نہیں کہنا چاہیے اگر تو وہ اس لیے نا پسند کرے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اس لیے مجھے پسند نہیں ہے تو ایسا آدمی تو کفر کا مرتقب ہوا اس پر تو توبہ لازم ہے اور اگر ویسے ہی طبعا اس کی طبیعت ایسی ہے کہ ایک چیز نہیں اس کے مزاج کو موافق ہے اور وہ اپنے مزاج کی وجہ سے کہتا ہے کہ ابھی مجھے یہ پسند نہیں ہے تو یہ چیز کفر تو نہیں بنتی لیکن بہرحال اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے اگلا سوال زکاة کے بارے میں ہے کہ میرے پاس سونا ہے صرف اور وہ سونا ہزار پون کی مالیت کے برابر اور مجھ پر کرز بھی ہے اور وہ کچھ کریڈٹ کارڈز ہیں اور کچھ لونز ہیں جو کہ بتیس ہزار کو پہنچتے ہیں تو اس صورت میں میں مجھ پر کتنی زکاة لازم آتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو لونز ہوتے ہیں کہ کار خریدی ہے اس کا لون ہے اور اس طرح کے جو بینک کی طرف سے کرزے ملتے ہیں یہ اسی طرح کا کرزہ ہے جیسے کہ کوئی آدمی مکان خریدتا ہے اور وہ کسی بیلڈنگ سوسائٹی سے یا کسی بینک سے کرز لیتا ہے اور مکان خرید لیتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ واپس کرتا رہتا ہے تو یہ جتنے کرزے ہیں چاہے مکان پہ لیا ہو چاہے گاڑی پہ لیا ہو چاہے اور کار وغیرہ پہ لیا ہو یہ میادی کرزے ہوتے ہیں ان کی ایک میاد ہوتی ہے یعنی ان کا ایک ان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ان کی وجہ سے زکاة معاف نہیں ہوتی نہ ہی ان کی وجہ سے حج معاف ہوتا ہے یعنی یہ معنی حج نہیں ہے یہ معنی زکاة نہیں ہے وہ کرزہ وہ دین کے جو میادی نہ ہو کہ جیسے ہم پرسنلی کسی آدمی سے اپنے دوست سے کرزہ لے لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب چاہے وہ آ کے مانگ سکتا ہے یعنی سال کا کہا تھا لیکن وہ سال سے پہلے بھی اس کو ضرورت پڑ جائے تو وہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ جی پیسہ دو تو اس طرح کا جو کرزہ ہوتا ہے جو غیر میادی ہوتا ہے وہ زکاة سے وہ زکاة کو اٹھا دیتا ہے یہ حج کو اٹھا دیتا ہے لیکن یہ بینکوں کے کرزے یہ نہ زکاة کو اٹھاتے ہیں نہ حج کو اٹھاتے ہیں ان کی وجہ سے اگر زکاة اور حج وغیرہ اٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مالدار جو کہ جن کی بزنس ہی چلتی ہے کرزوں کے اوپر وہ تو پھر جناب زکاة دینے والے نہ ہوں بلکہ زکاة لینے والے ہوں یعنی جتنا بڑا بزنسمن ہو اتنا زکاة کا مستحق ہو کیونکہ مقروض کو تو زکاة دینے کا اللہ تعالی نے رشاد فرمایا قرآن پاک میں والغارمینہ تو یہ تو پھر غارمین میں آگئے یہ تو پھر زکاة لینے کے مستحق ہوگئے اس لیے ان کو زکاة دینا پڑے گی جی جناب احرام کے حالت میں ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال کرنا جائز ہے کی نہیں نہیں جائز ہے اس لیے کہ وہ تیل کی شکل ہے اور تیل کا لگانا بھی احرام میں جائز نہیں ہے اگلا سوال کے سائل نے پوچھا ہے کہ سرما استعمال کرنا روزے کی حالت میں کیا یہ جائز ہے کی نہیں جائز ہے سرما لگا سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں اس سے روزے کو کچھ فرق نہیں پڑتا بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سرما ڈالنے کی وجہ سے اس کو اپنے گلے کے اندر اس کے اثرات محسوس ہوں یعنی کئی دفعہ وہ ایسا کڑوا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد گلے میں اس کی کڑوا ہٹ محسوس ہوتی ہے تو بھی اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں آتا جی اگلا سوال ہے کہ مغرب کی نماز اگر عشاء کا وقت شروع ہونے سے ٹھیک ایک یا دو منٹ پہلے شروع کر دی مغرب کی نماز اور ادا کرتے کرتے عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو کیا یہ نماز ہو گئی یا یہ اس کو دہرانا پڑے گا نہیں وہ نماز نہیں ہوئی کیونکہ ٹائم بیچ میں ختم ہو گیا اس نے ایک رکت پڑی تھی کہ ٹائم ختم ہو گیا مغرب کا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی اس کو نماز پھر قضاء کرنا پڑے گی اگلا سوال کہ مرد حضرات جبا پہنتے ہیں کیا اس جبے کا اوپر ہونا ضروری ہے اچھا پہلا سوال جو تھا وہ مغرب کے بارے میں تھا سورج ڈوب رہا تھا مغرب کا ٹھیک ہے مغرب کا یہی حکم ہے اثر کے بارے میں تھوڑے سی گنجائش ہے مرد حضرات جبا پہنتے ہیں کیا ٹکھنوں سے اوپر جبا ہونا ضروری ہے کہ نہیں دیکھئے سنت طریقہ تو یہی ہے کہ ٹکھنے ننگے کر کے نماز پڑی جائے لیکن اگر ٹکھنے ننگے نہیں ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی اسی طرح اگر جبا ٹکھنوں سوپر ہو اور نیچے جو پہنی جاتی ہے شلوار یا کچھ چیز کیا اس کا ٹکھنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے کہ نہیں وہی سیم جواب ہے کہ مناسب ہے احسن ہے کہ سنت طریقے کے مطابق نماز پڑی جائے لیکن بہرحال ٹکھنے اگر چھپے بھی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے ایک خاتون کا سوال ہے کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے کتنے عرصے بعد دوبارہ شادی کر سکتی ہے شوہر کے فوت ہونے کے بعد وہ تو قرآن پاک کی نص ہے کہ جنہ عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں وہ چار مہینہ اور دس دن عدد گزاریں چار مہینہ دس دن عدد گزارنے کے بعد وہ آزاد ہیں وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں اس صورت میں اگلا سوال یہ ہے اس خاتون کا کہ جنت میں پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ ہوگی یا دوسرے شوہر کے ساتھ اس بارے میں ایک تو رائے یہ ہے کہ آخری شوہر کے ساتھ ہوگی دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اگر اس کے دو تین نکاح ہوئے ہیں یکے بعد دیکھ رہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے جس کا خلق اس کو اچھا لگتا تھا وہ اس کے ساتھ رہے یعنی اس کو آپشن دی جائے گی اگلا سوال وضو کے بارے میں ہے کہ کیس صورت ایسے بنتی ہے کہ پانی موجود ہے پر بہت کم یا پھر فسیلٹی وضو کی محدود ہے چند لوگوں تک کیا اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے نہیں پانی بہت کم ہے کم ہے یا فسیلٹی خاص لوگوں کے اختیار میں ہے یا حضرت تمام لوگوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے وہ پانی تو اس صورت میں تیمم جائز ہے کہ نہیں ہاں نہیں وہ پوچھے وہ مانگے اگر ان کو پانی وہ دے دے ان کے لیے پوچھنا ضروری ہے اگر ان کے مانگنے سے بھی پانی نہیں میسر آتا نہیں دیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے یہ اگر سفر کی عالت ہے وہاں کوئی پانی اور نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر لیں اگر سوال ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو رگانا جائز نہیں اگر کسی خوشبو والی دکاں میں چلے جائے تو وہاں خوشبو سنگے یا اس طرح کپڑوں میں اگر وہ لگ جائے یعنی کہ محسوس ہونے لگے جب وہ دکان سے نکلے تو اس کا کیا حکم ہے کچھ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر جو ہوا معتر ہے اور وہ کپڑوں کو لگتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اس پر کوئی جنایت آتی ہے لیکن بہتر خوشبو والے مقامات سے بچنا ہی چاہیے اسی سے ملتا سوال کہ ہرمین شریفین کی اکثر چیزوں کو خوشبو لگا جاتی ہے مقام ابراہیم کو یا کعبت اللہ کے غلاف کو تو احرام کی حالت میں کیا ان چیزوں کو ہاتھ لگانا درست ہے کہ نہیں اور اس پر کیا حکم لازم ہوگا خوشبودار چیز کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے اگر حجرِ اسود کو ہاتھ لگایا یا غلافِ کعبہ کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ پہ بقائدہ محسوس ہوا کہ خوشبو آگئی ہے تو اگر پورے ہاتھ کو خوشبو لگ گئی ہے تو بالکل یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جنایت آئے گی زکاة کے بارے میں سوال کہ اگر کسی کے لیے کام کیا ہو اور ابھی اس کی اجرت نہیں ملی اس لیبر کے پیسے نہیں ملے تو کیا اس رقم کو زکاة میں شامل کیا جائے گا کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے پیسے لینے ہیں ابھی وہ ملے نہیں اور ان کا ملنا متوقع ہے کہ وہ بندہ منکر نہیں ہے دینے سے انکاری نہیں ہے پتہ ہے کہ یہ ایک پیسہ میرا محفوظ ہے اور مجھے مل جائے گا تو وہ شامل ہے اس کی زکاة لازم آئے گی ہاں اگر کرزہ ڈوب چکا ہے اس طرح کہ وہ آدمی انکاری کر بیٹھا ہے اور اب اس سے کرزہ ملنے واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں رہ گئی تو وہ ختم ہو گیا پھر اب اس کی کوئی زکاة نہیں ہے اگر ایک سوال کہ میں دوستوں کے ساتھ اگر باہر ہوں تو میں اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتا ہوں تھا کہ میں اپنی نماز ادا کروں دوستوں کے ساتھ باہر ہوں اور نماز کا وقت آ گیا ہے میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں تاکہ بھی نماز نہ چھوٹے دوستوں کے ساتھ اگر باہر گئے ہوئے ہیں اور آپ نمازی ہیں ہر مومن کو نمازی ہونا چاہیے ضروری ہے نماز تو جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر نماز کا فکر کرنا چاہیے پھر دوستوں کی دوستی کو نہیں رکھنا چاہیے مد نظر کے ان کے ساتھ کپے لگا رہے ہیں کہ نماز کے لئے جاؤں گا تو یہ کیا کہیں گے دوستوں کی پرواہ نہیں کرنے چاہیے اللہ کے حکم کی پرواہ کرنی چاہیے اور اپنی نماز کو صحیح ادا کرنا چاہیے بلکہ دوستوں کو بھی دعوت دینی چاہیے سوال ابھی اسی لمحے میں سوال آیا ہے کہ ایک ساتھی کا دانت نکالا گیا ڈینٹسٹ پہ جا کر جب سے دانت نکالا ہے تب سے مسلسل خون جاری ہے تو کیا اس صورت میں روزہ رکھ سکتا ہے ہاں جب دانت نکالتے ہیں تو جس طرح سے کر کے وہ صفائی کرتے ہیں پہلے دانت لگانے والے مقام پر تو اس سے گلے کے اندر پانی وغیرہ جاتا ہے اگر واقعی اس کے حلق سے پانی اترا ہے تو ظاہر ہے اس کا روزہ پھر ٹوٹ گیا اور اگر گلے میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی ہے تو اس کا روزہ ہے جی یہ پوچھیں کہ اگر وہ مسلسل خون جاری ہے تو ہاں تو خون کے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا نو 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 خون کے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ لوگ گڑمنٹ کرتے ہیں وضو اور روزے کو خون کے نکالنے سے وضو ٹوٹتا ہے روزہ نہیں روزہ کچھ ڈالنے سے ٹوٹتا ہے نکالنے سے نہیں ٹوٹتا جسم سے کچھ نکلا ہی ہے نا پڑا تو نہیں ہے تو یہ تھے آج کے سوالات آپ اسی طرح سوالات بھیجیں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ ایک اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک آپ کا دارالافتا ہے اور اس میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے رمضان میں بھی یہ سرسہ جائی رہے گا اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس کو جائی رکھنے کی کوشش کریں گے دیے جائی رکھنے کی کوشش کریں گے